ناظرین خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ یرشیلم میں نتن یاہو اور اس کے منسٹرز کے لیے بنکرز بنا گئے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر وہ ساری جنگ کو منیٹر کریں گے اور وہیں سے ڈائریکشن دیں گے تو یہ خوف ہے اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا کہ نتن یاہو بنکر میں جا کر چھپ گیا ہے تو اس کا معلوم ایران بلڈ فر بلڈ کرنے جا رہا ہے ایران بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے اس لیے نتن یاہو اور اس کی ساری کیبنٹ وہ بنکر میں جا کر چھپ گئی اور وہ بھی یرشیلم میں تل عویم میں بھی نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یرشیلم میں اٹیک نہیں ہوگا ایران یرشیلم میں اٹیک نہیں کرے گا تو وہ تل عویم سے نکل کر یرشیلم میں آ کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کا ایل ڈیفینس ایرر کر سکتا ہے مزال آ کر ٹکرائیں گے تباہی ہو سکتی ہے تو وہ جناب وہاں پر بچا کر بیٹھ گئے ہیں بنکر میں اس کے ساتھ سا ناظرین ایک بڑی رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ دس ہزار اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ غزہ میں پچھلے دو ستین مہینوں کے اندر مارے گئے اور زخمی ہوئے دس ہزار اسرائیلی فوجی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی عظیم فتح ہے جو فلسطین نے حاصل کی ہے پچھتر سالوں میں کبھی اسرائیل کے اتنے فوجی نہیں مارے گئے دس ہزار تو ایسے دنہیں اسرائیل کی چیخیں نکل رہی اور وہ ان کی آرمی پوری طرح سے ایگزاوسٹڈ ہو چکی ہے وہ کہہ رہی ہے غزہ میں جنگ روکو اور لیبنر میں جنگ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تو یہ جو نتنگاہ انہیں پنگا لیا نا اس کو پنگا یہ الٹا پڑے گا یہ ساری چالیں ان کی الٹی پڑیں گی اور لڑنا تو آرمی نہیں ہے بنکر میں بیٹھ کر تو نہیں لڑا جاتا تو آرمی کا حشر یہ ہوا پڑا ہے اس کے علاوہ ناظرین ترکی کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ رفع پہنچ گئے ہیں پہلے وزیر خارجہ رفع پہنچے ہیں اس کے علاوہ غزہ سے راکٹ اٹیکس ہو رہے ہیں اور اشدود کو نشانہ بنایا گیا ہے وہاں پر آگ بھی لگی ہے اور شیلٹرز کھولے جا رہے ہیں جو پبلک پارکنگز ہیں ان کو پبلک شیلٹر کے طور پر جہو استعمال کیا جا رہا ہے اور ناظرین یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور ناظرین اسرائیل میں یہ ڈیریکشن دی گئی ہے کہ حملے کے نتیجے میں تمام کمیونکیشنز کٹ آف ہو جائیں گی پاور سٹیشنز تباہ ہو جائیں گے بجلی چلی جائے گی تو کمیونکیشن کے لیے وہ سیٹلائیڈ فونز دے رہے ہیں جہاں جہاں پر ضروری ہے لیکن پبلک کے لیے وہ زاری باتیں پر کوئی کمیونکیشن کا طریقہ کار بچے گا نہیں اور عالمی سطح کے اوپر بہت بڑی خبر یہ بھی ہے کہ یوکرین نے ایف سولہ تیاروں کا استعمال شروع کر دیا ہے رشیہ کے خلاف تو یہ سیدھی سیدھی عالمی جنگ چھڑنے کے مترادف ہے روس نے بارہاں منع کیا بارہاں منع کیا کہ اس کا جواب ہم نون کنویشنل طریقے سے دیں گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ہم نے یہ ساری چیزیں بیان کیا اس سے تین مہینہ پہلے یہ چلنا شروع ہوا کہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے پھر بتایا گیا پھر بتایا گیا وہ دینے جا رہے ہیں پھر بتایا گیا وہ پہنچ گئے ہیں تیاروں کی ڈیلیوری اور آج خبر سے یہ سامنے آئے کہ انہوں نے استعمال شروع کر دیا ہے رشیہ کے خلاف تو یہ بہت سنگی نمبر ہے یوکے میں جو مسائرے ہو رہے ہیں وہاں پر مساد کا کیا کردار ہے جو مسلمانوں کے خلاف یوکے میں کروانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں مساد کا کیا کردار ہے وہ بھی سازش آپ کے سامنے رکھیں گے تو گویا یہ صرف فلسطین میں نہیں ہے اب آپ دیکھتے جائیے ہمارے ایک ایک لفظ یہاں پر سچا ثابت ہو رہا ہے یہ صرف فلسطین کے لڑائی نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں کہ وام ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک وینیزویلا سے لے کر وہ ایسٹ تک ساؤچینہ سی میں ہر جگہ پر یہ حق اور باطل کی ایک فیصلہ کو لڑائی ہے ہر جگہ پر ان کی ٹانگڑی ہوئی ہے اور ہر جگہ پر ان سے فائٹ کرنا پڑ رہا ہے تو یہ پوری دنیا کے معاملات آپس میں کنیکٹڈ ہو گئے اور پوری دنیا کے معاملات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور خرابی کے درب لے کر ہمیں جا رہے ہیں تو یہ تازہ حق ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین سب سے پہلے واشنگٹن کا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور واشنگٹن نے کہا ہے کہ وی آر ریڈی فور اینی سنیریو ناظرین جب کوئی سپر پاور یہ لفظ استعمال کرتی ہے کہ ہم کسی بھی سنیریو کے لیے تیار ہیں تو اس کے دو ہی مطلب ہوتے ہیں پہلا مطلب یہ ہے کہ جنگ آپ سے چند قدم کے فاصلے کے اوپر کھڑی ہے جب سپر پاور یہ کہہ دے کہ ہم تیار ہیں کسی بھی سنیریو پیدا ہوگا اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سپر پاور کو بھی نہیں پتا کہ آگے سنیریو کیا پیدا ہونے والا ہے یعنی سپر پاور کے ہاتھوں سے بھی حالات نکل گئے ہیں انسرٹینٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا اس کے کنٹرول میں نہیں ہے دیکھیں اس سے پہلے وہ کنٹین کر رہے تھے اس کو یہ آرڈر کرو اس کو وہ آرڈر کرو ایک خاص سکیل جنگ کا انہوں نے منٹین کیا ہوا تھا تو سپر پاور اپنا نظام چلا رہی تھی لیکن آج سپر پاور کہہ رہی ہے کہ اینی سنیریو کے لئے تیار ہے تو اس کا مطلب آپ کو نہیں پتا کہ سنیریو کیا بننے والا ہے تو اس کا مطلب ایران نے کسی قسم کی انگیجمنٹ اور کمیونکیشن سے انکار کر دیا ہے اور جیسے ایران کا پیچھے بیان آیا کہ ہم آل اوٹ وار کے لئے بھی تیار ہیں ہم بدلہ لیں گے اس کے ندرے میں جو کچھ بھی ہوگا تو اب یہاں پر سنیریو جو ہے وہ بہت خراب ہو گیا ہے یہاں پر ناظرین جو ڈپلائمنٹ ہے وہ بہت میسیو لیول کے اوپر شاید لاسٹ ٹائم پتہ نہیں کب ہے اتنی ڈپلائمنٹ میڈلیس میں ہوئی ہو چاہد دوزار دو میں ہوئی ہو پتہ نہیں کب مجھے نہیں پتا لیکن بہت میسیو لیول یعنی انہوں نے میڈلیس کو تمام اطراف سے گھرنے کی کوشش کی ہے اوپر بہرہ روم سے لے کر نیچے بہرہ آمر اور بہرہ عرب اور سٹیٹ آف ارمز اور خلیج فارس یعنی انہوں نے پورے طراف سے میڈلیس کو گھرنے کی کوشش کی ہے یہ وارشپس بہت بڑی تعداد میں ڈپلائی کیا جا رہے ہیں میزائل ڈیفنس سسٹم ڈپلائی کیا جا رہے ہیں پیٹریارٹ سسٹم یہاں پر ڈپلائی کیا جا رہے ہیں اور جو سب سے بڑی چیز یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ اب یہ جنگ جو چھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں امریکہ کو ائر سپیس کون دے گا اور بیسز کون دے گا یہ بہت بڑا سوال ہے ناظرین کہ فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے جینوسائیڈ کر رہا ہے اسرائیل اسرائیل کو بچانے کے لیے وہ آیا ہوا ہے امریکہ فلسطین کے حق کے لیے لڑ رہا ہے ایران اور ایکسس آف ریزسٹنس تو کون سا بے وقوف ملک ہوگا جو اس سینیریو کے اندر ہے سینیریو میٹر کرتا ہے ناظرین سدام حسین والا معاملہ ممرکز اولا معاملہ ڈیفرنٹ تھا آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو اس سینیریو میں کون سا بے وقوف ملک ہوگا جو امریکہ کو بیسز دے گا اپنی ائر سپیس دے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جو دے گا تو پھر آپ دیکھ لیے کہ عوام کا عدعمل کیا ہوگا کیا معاملات نکلیں گے تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ لٹرلی یہ غلطی نہیں کر سکتا ہے تو اب یہ سب سے بڑا سوال ہے دیکھیں ائر کرافٹ کریئر وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں ائر کرافٹ کریئر کو تواہ کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے آج جو میزائل اور ساری کیپیبلیٹیز ہیں رشیہ چائنا کی ٹیکنالوجی یہاں پر استعمال ہو رہی ہوگی تو ان کو بیسز چاہیے ہیں تو بیسز کون دے گا یہ اس وقت سب سے بڑا سوال جو آج وڈیسکس ہو رہا ہے بہرحال دیکھتے ہیں اگلی ناظرین جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ عظیم فتح کے رپورٹ ہے ناظرین رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ دس ہزار اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ پچھلے مہینوں کے اندر مارے گئے اور زخمی ہوئے آپ اندازہ کریں دس ہزار کا نام لینا آسان ہوتا ہے دس ہزار فوجی یہ معنی رکھتا ہے اور وہ اسرائیل جس کے تو کبھی ملب اتنے مارے ہی نہ گئے ہوں اتنی جنگیں اس نے لڑیئے کبھی اتنے مارے ہی نہ گئے ہوں تو وہ جو ہم آپ کے سامنے یہ فوڈ فورس کو نشانہ بنا دیا یہ فلاب بلڈنگ میں ان کو بابی ٹراب کیا گیا یہ ٹنل کے اندر بابی ٹراب کیا گیا یہ منس اینڈ منس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے رپورٹس رکھی تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج کولیکٹیولی وہ اس بات کو تصدیق کر رہے ہیں اور یہ اتنی عظیم فتح ہے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اسرائیل اس لیے تو اس کی چیخیں نکل رہی ہیں اس لیے تو سب کہہ رہے ہیں نتنیاؤ کے علاوہ کہ یہ جہاز ڈوب رہا ہے اور اس لیے اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے تو انہوں نے یہ بڑی جنگ چھیڑ دیے کیونکہ یہاں غزہ میں نہ وہ آگے پراغرس کر پا رہے ہیں ہما سارتی نظر نہیں آ رہی ہے آرمی ان کے ایکزاسٹڈ ہو چکی ہے تو نہ تو وہ سرینڈر کر سکتے ہیں تو اب وہ امریکہ کو بلا رہے ہیں کہ امریکہ ان کی آ کر جنگ لڑے ان کی آرمی کا جو حشر ہے اب یہ جو لیبنن میں جائیں گے ایسا تھوڑی ہوگا کہ وہ سارا ہی امریکہ کر لڑے گا امریکہ تو لڑے گا اگر اران سے لڑتا ہے گراؤنڈ فورسز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو لیبنن میں ان کی فوج جائے گی نا تو وہاں پر ان کو پتا چل جائے گا آل ریڈی ان کی اپنی چیخیں نکل رہی ہیں اچھا تو یہ عظیم ترین ریپورٹ اس کو پر بہت لمبی باتیں ہو سکتے ہیں لیکن مختصرا میں نے آپ کو بتایا دیکھئے وہ ایک ایک سولڈر جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلتے ہوں گے سرنگوں سے وہ ایک ایک جنگ جو جنہوں نے اپنی فیملیس تک کو قربان کر دیا آپ ان کی اس جذبے کو ان قربانیوں کو کیسے بیان کر سکتے ہیں یعنی موسم کی سختی اپنے لوگوں کی لاشے ہر طرف بکھری پڑی ہیں اتنا ظلم ان کے لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے اور وہ دس مہینوں سے کھانا پہنچ رہا ہے پانی پہنچ رہا ہے کیا اور ہے ہم نے ننگے پاؤں ان کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے اس سپر پاور کو اس کی جو غرور والی اکڑ والی ناک ہے اس کو غزہ کی ریت کے اندر گاڑ دیا ہے ان سرنگوں کے اندر رہنے والے ان عظیم جنگ جوہوں نے تو یہ ایک بہت بڑی رپورٹ ہے آگے ناظرین چلتے تو اسرائیل کے اندر اس وقت کیا تیاری ہو رہی ہے اور وہاں پر سب سے پہلی خبر تو یہ آ رہی ہے کہ ایک ہائیڈ آؤٹ ایک بنکر یوروشلم کے اندر بنایا گیا اس سے پہلے یہ رپورٹ تو آئی تھی کہ مساد نے سیکیورٹی پروٹوکولز چینج کر دیا ہے نیتنیاو کی ساری سیکیورٹی اپنے ذمہ لے لی ہے سیٹلائٹ فونز دے دئیے گئے ہیں پبلک پلیس کے اوپر جانے سے منع کر دیا ہے ساری چیزیں اور بنکر میں بھی چلا گیا یہ بھی خبر آئی تھی لیکن اب بنکر کہاں پر ہے یہ بھی تو سوال ہے اب پتہ چلا کہ بنکر یوروشلم میں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ انتہا ہے ان کے ڈر کی او بھائی یوروشلم نہیں ہے ان کا دارالحکومت ان کا دارالحکومت تیل عبیب ہے جہاں سے گورنٹ چلتی ہے تو وہ دارالحکومت چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اس کی گہرائی کو سمجھے نا کبھی تو گورنٹ اپنا دارالحکومت چھوڑ کر بھاگتی ہے تو وہ دارالحکومت اپنا چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ یوروشلم میں ایران اٹیک نہیں کرے گا کیونکہ یوروشلم میں فلسطینی بھی تو رہتے ہیں مسجد اقصہ بھی وہاں پر ہے تو یوروشلم کو نشانہ نہیں بڑھا جائے گا یوروشلم فلسطین کا حصہ ہے اور فلسطینی وہاں پر عباد ہیں تو وہ تو انڈر اٹیک نہیں آنے والا ہے تو تیل عویم میں بیٹھو نا اچھا تیل عویم میں تمہارا بنکر بھی محفوظ نہیں ہے میں لگت تیل عویم سے تمہاری گورنمنٹ تو تیل عویم سے جال رہی ہے تو وہاں پر تمہارا بنکر بھی محفوظ نہیں رہ سکتا تو اب یہاں پر جناب یہ ہائیڈ اوٹ بنائے سارے منسٹرز بھی وہاں پر آگے ہیں اور اب یہی سے جو ایرانی حملہ ہوگا اس کو منیٹر کیا جائے گا جو بھی ڈائریکشن آگے دینی ہے وہ یہی سے دی جائے گی تو یہ ایک بڑی خبر وہاں سے سامنے آ رہی ہے انڈر گراؤنڈ لیڈرشپ ہائیڈ اوٹ یعنی ہول اپ بس جا کے اس چھپ کر جاؤ ہائیڈ اوٹ کے اندر ہائیڈ اوٹ کیا کہتے ہیں چھپنے والی جگہ کو ہائیڈ اوٹ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ جا کر ہائیڈ ہو جاتے ہیں جا کر چھپ جاتے ہیں آگے ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ جو پبلک پارکنگز ہیں ان کو بھی شیلٹر بنایا جا رہا ہے یعنی یہ تو لیڈرشپ کیا شیلٹر ہو گیا بنکر ہو گیا تو جو پبلک ہے اس کا کیا کرنا ہے ہزاروں مزال ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں تو جو پبلک پارکنگز ہیں یعنی بیسمنٹس کے اندر ساری ان کو خالی کروایا جا رہا ہے اور ان کو جب حملہ ہوگا تو ایزا شیلٹر وہاں پر استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ ساتھ ریپورٹ یہ اسرائیل بتا رہا ہے اپنے شہریوں کو کہ جب اٹیک ہوگا تو ساری کمیونکیشن لائنز تباہ ہو جائیں گی یہ اسرائیل اپنے شہریوں کو بتا رہا ہے کہ انتظام کر لیں اس حوالے سے جو پاور سٹیشنز ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے اس کے نظرے بجلی نہیں ہوگی اور کمیونکیشن تمہاری نہیں ہو سکے گی یہ سارے انٹینے و انٹینے یہ کمیونکیشن کا نظام جب تباہ ہو جائے گا اسی لیے انہوں نے جو دیئے ہیں سیٹلائٹ فونز وہ ہسپٹلز تک کو سیٹلائٹ فونز دیئے ہیں تاکہ وہاں سے بھی سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہ حملہ ہونے والا ہے تو یہ انبیلیویبل اس وقت معاملات ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جی پی ایس اس کو بند کر دیا ہے پہلے تو یہ آپ دیکھئے اس کے علاوہ اس کے علاوہ کہاں پر نورت میں نہیں ایدھر ساؤت میں نہیں اس سے پہلے بھی ایک ریپورٹ آ چکی ہے کہ سینٹرل اسرائیل جو ہے وہ مین نشانہ ہوگا یہاں کی بیسز یہاں کے انفرسکچر اس پر فوکس ہوگا سب سے زیادہ سینٹرل اسرائیل کو نشانہ بنانے کا تو یہاں کا جو جی پی ایس ہے انہوں نے ڈیسیبل کر دیا کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا کر ایکوریٹ پریسائز اٹیک نہ کیا جا سکے اچھا اسی درمیان ناصرین خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ حضباللہ کا اٹیک ہوا ہے پچاس راکٹس فائر کیے گئے اس میں بلڈنگز کو نشانہ بنائے گیا اور ایک فیکٹری بھی تباہ ہوئی ہے اور سیم ٹائم کے اوپر غزہ سے بھی اٹیک ہوا ہے غزہ سے بڑا کامیاب اٹیک ہوا ہے اشدود جو سٹی ہے اس کو نشانہ بنائے گیا اور وہاں پر آگ لگی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اشدود میں پبلک شیلٹرز بھی کھول دیا آپ ذرا سوچیے تو سعی ناظرین کہ فلسطینی لیڈرشپ کے بارے میں آپ ان کی عظمت کو کیسے بیان کریں گے دنیا میں کوئی ایسی عظیم لیڈرشپ ہوتی ہے آپ ذرا یا یا سمر کے بارے میں دیکھیں یار وہ کیا شخصیت ہوگی کیا وہ اس کی عظمت ہوگی وہ یا یا سمر جس نے کئی سال بترین اسرائیلی جیلوں کے اندر گزارے اور وہاں پر متعلق کیا اسرائیلی سوسائٹی کو پڑھا جو عبرانی زبان ہے اس کو پڑھا کتابیں اندر بیٹھ کر لکھی وہاں پر پلان بنایا کہ میں نے کیسے یہاں سے ازاد ہونا ہے پھر وہ وہاں سے اندر بیٹھ کر اس نے آپریشن کیے اور اپنی ازادی کا آپریشن اس نے جیل کے اندر بیٹھ کر سر انجام دیا پھر وہاں سے ازاد ہوا اور اندر بیٹھ کر وہ کیا سوچتا تھا کہ ایک دن میں یہاں سے ازاد ہوں گا اور فلسطین کے ازادی کی فیصلہ کن جنگ ہم لڑیں گے ان یا یا سمر کو کئی بار اسرائیل نے آفرز کی کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ لیکن یا یا سمر نہیں ملے پھر آپ دیکھیں کہ سات اکتوبر کا سارا معاملہ اور پھر دس مہینے جو گزارے ٹنلز کے اندر بیٹھ کر آج مجھے ذرا بتائیے ساری ان کے فیملی بھی شہید ہو گئی یا یا سمر کی آج جب اسمائیل ہانیا شہید ہوئے ہیں تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی کیا دکھ ہوگا ان کا اور کس طرح سے انہوں نے ملک ایک درینہ ساتھی دس مہینوں میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ٹنلز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں انٹرویوز بھی نہیں دے سکتے دنیا کو بتا بھی نہیں سکتے ٹنلز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں تاریخ کی فیصلہ کون جنگ لڑ رہے ہیں سب سے بڑے فیرون کے خلاف اور درینہ ساتھی باہر شہید ہو گیا جن کے ساتھ رابطہ تھا سارے معاملاتیں ان کا آخری دیدار بھی نہ ہو سکا تو کیا عظمت ہوگی ان کی جو آج بھی لڑ رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا دس ہزار ان کے مار دیا صرف پچھلے مہینوں کے اندر اور ابھی وہ کہنے کہ ہماس کو تو ہرائے نہیں جا سکتا جو اسرائیلی ریپورٹس بتا رہی ہیں اور مغرب کی تنگ ٹینک ریپورٹس بتا رہی ہیں تو یہ کوئی عام شخصیات نہیں ہے یہ عالم سلام کے سب سے بڑے لیڈرز کے طور پر یہ جو شخصیات ہیں اس جنگ میں اُبھر کر سامنے آ رہی ہیں تو غزہ سے حملے ہو رہے ہیں اور یہ جو ایرانی اٹیک ہونے والا ہے اس میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ سیم ٹائم غزہ سے بھی راکٹ حملے ہوں گے اور غزہ سے جنگ جو بھی بھیجے جا سکتے ہیں بھئی اسماعیل ہانیا کہاں کہتے ہیں فلسطین کہتے ہیں نا تو فلسطینے بھی تو بدلہ لینا ہے تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہاں غزہ سے بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میر آف کریاش منہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی بچا ہے تو وہ فل فور ایبیکویٹ کر جائے بگرنا بہت برا ہونے والا ہے اس کے علاوہ ناظرین شنبیت کا جو فارمر کمانڈر ہے وہ بتا رہا ہے ہم ہماس کو غزہ میں ہرانے سے بہت دور ہیں تو یہ عظمت ہے یا یا سیمر کی جنہوں نے اتنی بڑی جنگ لڑی اسرائیل جس کو سارے ایرم مل کر نہیں ہرا سکے وہ ایرم جس وقت جو اسلامی دنیا اس کی غلامی کا علم یہ ہے کہ وہ او ایسی کا اجلاس نہیں بلا سکتی اس کے خلاف یا یا سیمر لڑ رہا ہے اور شنبیت کا کمانڈر کہہ رہا ہے کہ ہم اس حماس کو ابھی تک نہیں ہرا سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ناظرین اسرائیلی ایکسپرٹ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایرانی مسائل ہیں جو ایڈوانس جو ابھی تک استعمال نہیں ہوئے جو سرپرائز ہیں ان کو ہمارا ایئر ڈیفنس انٹرسپٹ کر ہی نہیں سکے گا ایک تو ماضی میں جو حملہ ہوا اس سے ایران کو بہت فائدہ ہوا ایک سپیشل ریپورٹ بنی کہ اسرائیل کا ایڈیفنس کیسے کام کرتا ہے لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے سرپرائز ویپن استعمال ہی نہیں کیے اسرائیل کو ان کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے تو یہاں پر خوف یہ پایا جا رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ٹاکٹ ٹکرائیں گے جس بھی لوکیشن کو نشانہ بنایا جائے گا اب آپ یہ ذرا دیکھئے یہ وہ مزائل ہیں جن کو انٹرسپٹ کرنا ناممکن کے قریب ہوگا ان کو تو دیٹیکٹ کرنا اور اس کے بعد انٹرسپٹ کرنا یہ ناممکن ہے اور یہ تو کنفرم ہے کہ یہ والے جو مزائل ہیں وہ تو ڈیفینس سسٹم کو بائی پاس کریں گے اور جا کر ٹکرائیں گے جس کو نشانہ برانا چاہے گا ایران تو یہ بہت میسیو اور گیم چینجر حملہ ایران کا ہونے جا رہا ہے اور ایران نے انکار کر دیا ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا ہم کوئی محدود اور سمبولک حملہ نہیں کریں گے ہم بہت ہارش اٹیک کرنے جا رہے ہیں بدلہ لیں گے اچھا اب یہاں پر ناظرین ایرانی حملے کی وجہ سے اسرائیل کی جو اکانومی کا نقصان ہو رہا ہے جو سٹاک ایکچینج روزانہ نیچے جا رہی ہے اسرائیلی میڈیا بیان کر رہا ہے کہ میسیج یہ ہے پورے ملکوں کے گھر میں بیٹھو اور انتظار کرو کہ ایران کب حملہ کرتا ہے اور جب ہم پورا ملک گھر میں بیٹھ گئے ہیں تو سٹاک ایکچینج جو ہے وہ کولیپس کر رہی ہے اس کے علاوہ ناظرین اسرائیلی آرمی ہم نے بتایا ہے کہ ان کی کیا تیاریاں ہیں انہوں نے کیا آرڈر جاری کی ہیں اسرائیلی آرمی تمام فرنٹس کے اوپر ہم بالگل تیار ہیں اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے ہزباللہ کے خلاف ہمارے ایکسٹینسی پلانز ہیں ہر ایکسٹینسی پلانز ہیں ہر ایکسٹینسی پلانز ہیں یہ غور کریے بائی ائر لینڈ اینڈ سی تو لینڈ پہ کیا ہونے والا ہے کیا جنگ جو اندر آنے والے ہیں اور سیم والی سائٹ پہ ایران اور ایسا ایران سی کا کیا معاملہ ہے کیا ادھر سے کوئی اٹیک ہونے والا ہے ائر کی تو سمجھ آتی ہے کہ ایران کا ائر اٹیک ہوگا اس کی تو سمجھ آتی ہے لیکن آن لینڈ آن سی تو یہ کافی کمبلیکس معاملہ ہے تو ان کو خطرہ ہے کہ بے شک بڑے لیول کے پر نہیں لیکن لیمٹیل لیول کے اوپر بھی جنگ جو اندر پر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ایک میئر کہہ رہا ہے دھمکی لگا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایران کے حملے سے پہلے ہی بیروت کو تباہ کر دینا چاہیے اور تہران کو تباہ کر دینا چاہیے اب ذرا نتانیاؤ کے بھی کچھ بیانات سامنے آئے ہیں ابھی اس کی پریس کانفرس ہوئی ہے تو اس نے کیا بڑھ کے ماری ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نتانیاؤ کہ ایران کی جتنے بھی بازو ہیں ہر ایک کو گریڈ فورس کے ساتھ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں میں پہلے دشمنوں کو کہتا ہوں ہم بھاری قیمت چکانے پڑے گی جو بھی ہم پر حملہ کرے گئی ہے وہ ادھر ادھر کی انہوں نے دھمکیا لگائی ہیں ہم رفا کروسنگ وہ جو فیلیڈیلفیا ایکسز جو مصر کی ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ مصر بھی سواد لے لیں مصر نے دس مہینے جو کردار اس کا رہا ہے اور جو ان کے اوپر انگیجمنٹ اس کی رہی ہے آج وہ کہنے کہ ہم نہیں چھوڑنے والے تمہارا بارڈر یہ وہی مصر ہے یہ تاریخ میں جملے بھولیں گے نہیں اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل تو چھوٹا سا آپریشن کرنے کے لیے رفا میں آ رہا ہے اور چھوٹا سا آپریشن کر کے نکل جائے گا یہ ہماس ہے جو سیز فائر نہیں کر رہی ہم تو سیز فائر چاہتے ہیں ٹھیک ہے ترکی کے فارن منسٹر جو ہیں وہ رفا پہنچ گئے ہیں بہت اچھی ڈیویلمنٹ ہے بہت اچھا اقدام ہے یہ آپ کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن دیر آئے دروست آئے دیکھیں یہ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وزیر خارجہ کا کام کیا ہے ڈپلومیٹک کا الگ محاذ ہے ملٹری کا الگ محاذ ہے الگ الگ محاذ ہے نا تو ڈپلومیٹکلی آپ نے وہ کرداردہ نہیں کیا ہم کم سے کہہ رہے ہیں کہ اوائیسی کا اجلاس ہم نے کیوں نہیں بلایا تو اوائیسی کا اجلاس بلانے سے کیا فلسین ازاد ہو جائے گا بلکل نہیں لیکن بھائی اوائیسی بنی کس لیے ہے کہ اگر وہاں پر کوئی اکٹ ہی نہیں دکھانا وہاں پر کم سے کم آنکھیں تو دکھائیں کوئی علامیہ تو جاری کریں کوئی اتحاد تو شو کریں وہ فورن منسٹر جا کے رفع کے اوپر پریس کانفرنس تو کریں وہ دنیا میں ہیڈ لائنز تو بنیں آپ کا کام کیا ہے تو آپ جب سیمبولیک نہیں کریں گے تو آگے پھر ایکشن تو پھر دور کی بات رہ گی پہلے تو سیمبولیک چیزیں ہوتی ہیں اور میں آپ اتا دوں یہ خالی سیمبولیک ان کا امپیکٹ ہوتا ہے اگر بیس ملکوں کے وزراء خارجہ رفع کے اوپر جاتے نا تو پتہ چلتا ان کو بھی کہ کوئی آیا ہے ان کے وارث آ چکے ہیں یہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اگر ان کی اہمیت نہیں ہے تو پھر آپ کیوں گئے ہیں آج اہمیت ہے تو ملک یو این کے جنرل سیٹرنی رفع کے اوپر گئے سپین کے وزیراعظم نے آئرلینڈ کے وزیراعظم نے رفع کے اوپر جا کر پریس کانفرنس کی تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اچھا اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ ترکی کا جو سفارت خانہ تیل عویف کے اندر وہاں پر جو جھنڈا لگا ہوئے ترکی کا ساری بات انہوں کا سفارت خانہ ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک ڈرون بھیجا ہے اسرائیل نے اور اس کے ڈرون کے ساتھ جھنڈا لگا ہوا تھا اسرائیل کا اور وہ جہاں پر ترکی کا جھنڈا ہے بالکل اس کے اوپر جا کر انہوں نے ڈرون روگ دیا یعنی ترکی کے جھنڈے کے اوپر جا کر اپنا جھڑا لگا دیا تو یہ ایک عجیب سا کام وہاں پر ہوا ہے یہ جو پچھلے دنوں کشیدگی ہوتی رہی ہے ان دونوں کی لفظی گولہ باری تو اس کے نظیم انہوں نے یہ قدام اٹھایا اچھا ایران کی سٹیٹمنٹ سابنے آئی ہے کہ بیلنس آف پاور بگڑ چکا ہے پوری طرح سے جو بیلنس آف پاور بگڑ چکا ہے اور اب چیزیں ان کے حق میں نہیں ان کے خلاف جائیں گی برطانیہ میں بہت بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی ٹاپ نیوز بنی ہوئی ہے وہاں پر بہت وائلنڈ مظاہرے بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن ذرا اندازہ کریے کہ یہ ہوا کیسے ایک جو شخص ہے اس نے اٹیک کیا تین لڑکیوں کو وہ قتل ہو گئی بہت افسوسناکوا کیا اس کے بعد ایک افواہ پھیلتی ہے جس نے یہ اٹیک کیا یہ ایک مائیگرنٹ تھا کیونکہ جو وہاں پر مائیگرنٹس آ رہے ہیں پورے یورپ میں امریکہ میں ان سارے کنٹریز میں بہت ایک فیلنگز ہیں غصے والی مائیگرنٹس کے خلاف اچھا تو کسی نے افواہ پھیلائی کہ یہ مائیگرنٹ تھا اور مسلمان تھا بس اس کے بعد جو فار رائٹ برطانوی ہیں وہ نکل پڑے اور انہوں نے حملے کر دیئے مسلمانوں کے اوپر سارا اب پتہ یہ چلا ہے کہ جس نے وہ افواہ پھیلائی وہ کون ہے وہ ایک مسات کا ایجنٹ ہے گارڈین لکھ رہا ہے یہ ٹومی روپیسن جو ہے یہ ایک اسرائیلی ہے اور مسات کا ایجنٹ ہے اب یہ ثابت ہوا ہے تو اندازہ کریں ان کے فتنے کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں اور ان سے آپ کو کہاں کہاں تک لڑنا ہے اب وہ اتنے مسلمانوں کے اوپر اٹیک ہو گیا اب وہ مسلمان آگے سے ان کی تنظیمیں وہ نکل آئے ہیں سارے اور ایک عجیب سا وہاں پر ایک ہنگامے اور وائلن بہت ایک افسوسناک مناظر وہاں سے آ رہے ہیں اور اس سارے فساد کے پیچھے کون ہے آگے ناظرین جو بہت بڑی خبر ہے اور عالمی جنگ چھیڑنے کے لیے یہ خبر کافی ہے یوکرین نے ایف سکسٹین تیارے استعمال کرنا شروع کر دی ہیں کتنی بار اب اس کا سارا بیکرنڈ آپ کو پتا ہے پیوٹن نے کہا کہ اگر تم نے نیٹو کا میمبر بنانے کی طرف آئے یوکرین کو تو جنگ چھیڑ دیں گے انہوں نے جنگ چھیڑ دی دو سال ہوگے اس جنگ کو ان کی حسلہ سبلائی یوکرین کی نہیں رکھ رہی بلکہ اب وہ ایسا حسلہ آکے جس کے ذریعے رشیہ کی تیریٹری کے اندر حملے ہو سکے یعنی جنگی تیارے دے دی ہیں جو ائر فورس دے دی ہے جو نہیں تھی یوکرین کے پاس اب یہ رشیہ کی تیریٹری کے اندر حملے ہوں گے تو پیوٹن نے اس کے اوپر دو ٹو کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ کیا تم لوگوں نے تو ہم اس کو نان کینونسلان انداز میں نیوکلئر کے ذریعے جواب دیں گے تو اب آپ یہ دیکھ لیں انہوں نے یہ کر دیا ہے اور اس کے دوسرا نتیجہ یہ آئے گا کہ رشیہ زیادہ پاورفل ہو کر میڈل اس میں سپورٹ کو آئے گا پیوٹن کا بیان آپ کے سامنے انہوں نے کہا تھا جون میں کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو ہم اپنے اتحادیوں کو اسلحہ دیں گے جو تمہارے سال لڑ رہے ہیں تو میڈل اس میں یمن لڑ رہا ہے ایران سارے تو ان کو وہ اسلحہ دیں گے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ فضائیہ جو ہے وہ ایران کو دی جائے گی جب جنگی تیارے دیے جائیں گے اگر یوکرین کی جنگ ہو سکتی ہے نا اور یوکرین کو جنگی تیارے مل سکتے ہیں جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا تو یہ بھی اب دن دور نہیں ہے تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ اپنے رائے ضرور اگاہ کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکوست کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازہ دیجئے اللہ